بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائک چینل دو گردرز کچن میں ہوں حیرہ اور آج میں آئی ہوں بہت مزیدار ریسیپی کے ساتھ چکن کورما جو میں بہت سمپل اور ایزی طریقے سے آپ کو بنانا سکھا ہوں گی آپ یہ ویڈیو میری اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری نیچ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مجھے اب چلتے ہیں انگیڈینٹ کی طرف یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے آدھا کیلو یہاں پہ میں نے دہین لیا ہے ایک پاؤ یہاں پہ میں نے تیل لیا ہے آدھیکٹوری یہاں پہ پیاز لیا ہے دو پیاز لیا ہے اس کو میں نے پتہ پتہ کٹ لیا ہے درمیانے سائز کے پیاز لیا ہے یہاں پہ لکھن ادرک کا پیس کیا ہے ون ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں نے شان کا کورما پیکٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پیکٹ لیا ہے میں نے اس سے بہت مزیدار کورما بنتا ہے بہت سمپل ایزی طریقہ ہے چکن کورما بنانے کا آپ یہ ریسپی درمو ٹرائی کیجئے گا انگریڈنٹ سارے آپ دیکھ چکے ہیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرح یہاں پہ میں نے کڑائی دے لی ہے اس میں میں سب سے پہلے یہ آئیل ایڈ کروں گی اور اس کے بعد یہ پیاز میں نے ایڈ کر دی ہے ان پیازوں کو میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنے کے بعد ان پیازوں کو میں ایک الگ پلیٹ میں نکال لوں گی جی یہ پیاز میں نے گولڈن براؤن کر کے اس رسے پیاز میں نکال لی ہے اس کو میں اپنی سائٹ پہ رکھ دیکھوں اس کا ابھی کوئی کام نہیں ہے یہ جو آئیل تھا اس میں میں یہ چکن ایڈ کر رہی ہوں اس آئیل میں میں چکن اتنا بھونوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کورما بناتے پہ بھونائی بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے تو ہی ٹیسٹ آتا ہے چکن کورن میں پا اس کو میں بہت اچھے سے بھونوں گی پانچ دس منٹ تقریبا اس کو تیل میں اچھے سے فرائے کریں گے اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا چکن کی خوشبو بھی آنے لگ جائے گی اس کے بعد میں اس میں لسن ادرا کے ایک کروں گی یہاں پہ میں نے چکن کو ہائی فلیم پہ بہت اچھے سے فرائے کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن براؤن براؤن ہو گیا ہے اس میں اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں یہ لسن ادرا کے ایک کر دیں گے لسن ادرا کے ایک کرنے کے بعد بھی اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے لسن ادرا میں ہائی فلیم پہ پکانا ہے یہ میں نے چکن لسن ادرا میں اچھے سے بھون لیا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے لسن ادرا کی اپمیچ میں یہ دہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دہی اور اس کے اندر میں نے کورما پیکٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو اس طرح سے میکسچر بنا لیا ہے اچھا سا بیٹر بنا لیا ہے کورما پیکٹ میں نے فور ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں آدھا کلو چکن کے حساب سے فور ٹیبل سپون اینا پہ ہے پورا پیکٹ اس میں ایڈ نہیں کریں گے مرچے اور نمک بہت زیادہ تیز ہو جائے تھا کیونکہ پیکٹ میں سب کچھ موجود ہوتا ہے تو اب اس میں یہ داننے کی باری آگئی ہے یہوالا مکچر ایڈ کر دوں گی میں دہی اور کورما پیکٹ کا یہ مکچر میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد اچھے سے مکس کر کے میں اسے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پہ دم لگا دوں گی اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ دہی اور چکن کا ابھی پانی نکلے گا تو اسی میں پک جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اس کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گی پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ یہ کورما پچھلے پندرہ منٹ سے لو فلم پہ پک رہا ہے اب اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا جو دہی نے چھوڑا تھا چکن نے چھوڑا تھا وہ سب سشکو چھکا ہے اب اس اسٹیچ پہ جو پیات میں نے سب سے سٹارٹنگ میں نکال دیئے تھے پرائے کر کے اس کو میں نے بلینڈر میں دال کے دو گھن پانی دال کے اس طرح سے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب وہ پیسٹ میں اس میں ایٹ کرنے لگی یہ پیسٹ میں نے اس میں ایٹ کر دیا چھولا تھوڑا تیز کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر کے اس کو میں مزید دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی تاکہ یہ جو پیاز ہے اس کا کچھا پند نہیں رہے اور یہ جو ہے یہاں پہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب میں اسے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پھر سے دم لگانے لگی ہوں اس کے بعد کورما میں آپ کو سرف کر کے لکھاؤں گی یہ دیکھیں مزیدار چکن کورما ریڈی ہے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھا دیوں یہ دیکھیں چکن کورما میں نے سرف کر دیا ہے بہت مزے کا بنا ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ